ہلو فرنڈز میں سنیتا سنگھ آپ کا پلانٹ ان سیڈ گارننگ چینل میں سواگت کرتی ہوں تو فرنڈز سب سے پہلے اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر اس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ضرور میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں یہ خوبصورت سی وائن اچھلی یہ وائن ہے اس کا نام ہے دیسینٹرہ سپیکٹا بیلیس اس کو بلیڈنگ ہارڈ بھی بولا جاتا ہے اگر آپ اس کو وائن کے روپ میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں اپنے گارڈن میں تو آپ اس کو بوشی کر سکتے ہیں کٹنگ کر کے پروننگ کر کے اس کی نئی نئی برانچے جائیں گے اور اسی کٹنگ کو آپ پھر دوبارہ لگا لیجئے تو یہ بہت سندر لگتا ہے بنچز میں اس میں فلار آتے ہیں اور جو یہ ریڈ کلر کا ہے ایکچولی یہ اس کا پیٹل ہے اور جو وائٹ کلر کا ہے یہ سیپلز ہے جس کو بٹینیکل لینگویز میں ہم کیلیکس بولیں گے تو جو پیٹل ہے ریڈ کلر کی کورولا تو یہ الگی طرح کا ایک طرح سے میں بتا سکتا ہوں کہ فلار ہے دیکھیں نورملی جو سیپلز ہوتا ہے وہ گرین کلر کا ہوتا ہے بیس جو ہوتا ہے فول کا جو بیس ہوتا ہے وہ گرین کلر کا ہوتا ہے تو اس کا وہ چیز یہ وائٹ کلر میں ہے اور ریڈ کلر کی پیٹل ہے تو اس طرح سے یہ پیٹل ہے اس کی ایکچولی اور جو وائٹ کلر کا ہے اس کے اندر دیکھیں یہ پیٹل کے اندر سے یہ بیز نکلا ہے تو اب یہ بیز اس کے سیڈز جو ہیں ڈرائی نہیں ہوئے جب یہ سوک جائیں گے بلکل تو یہ نیچے گر جاتے ہیں یا آپ اس کو کلیک کر لیجے تو یہ دیکھیں اب یہ ہرے ہیں تو ایک دم ڈرائی ہو جائیں گے تو یہ نیچے گر جاتے ہیں تو جرمیٹ ہو جاتے ہیں ادر وائز ہم کلیک کر سکتے ہیں اور پھر اس کو سردیوں میں لگاتے ہیں اس کے جب ہم سوئنگ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت اس میں ٹیمپریچر ڈاؤن ہونا چاہیے پانچ سے ساتھ ڈگری ٹیمپریچر پر یہ سیڈز کو ان کے لگایا جاتا ہے اور اس کے پرووگیشن کی بات کرنا ہے تو یہ بہت سوفٹ ووڈ لے لیجیے اس کی پانچ چینچ کی اور اس کو کوکو پیٹ میں لگا دیجیے کوکو پیٹ میں اس کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں جرمیٹیشن کے اور کٹنگ کو گروہ ہونے کے تو کوکو پیٹ میں مواشر بھی ہولڈ کر کے رکھتا ہے یہ کوکو پیٹ تو اچھا رہتا ہے کٹنگ کے لئے اور جرمیٹیشن کے لئے تو فرنڈ یہ ابھی اس سپرنگ کے بعد سمر لاس سمر تک یہ بہت اچھے سے بلوم کرتا ہے دیکھیں ہارٹ لگ رہا ہے نا ایک دم بلیڈنگ ہارٹ اسی لئے اس کو کہا جاتا ہے تو جینوری لاس کے بعد یہ دوبارہ بلومنگ کرتا ہے اور می جون تک بہت سندہ اس میں فلار پورا بھرا رہتا ہے بنچے جس کے اور دیکھیں جولائی لاس میں یہ دھیرے دھیرے کم ہو گئے ہیں اور ستمبر تک پورا فال کر لے گا پتیاں بھی فلار بھی اور دوربنسی میں چلا جائے گا سو جائے گا یہ اور اپنی انرجی کو سٹور کرے گا اگلے سیزن کے لئے پھر جینوری لاس کے بعد یہ دوبارہ سے ہارا ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو اس بیچ لگے گا کہ پودھا مر گیا ہے لیکن یہ پودھا مرتا نہیں ہے دوبارہ سے یہ ہرا ہرا ہو کے بلومنگ دیتا ہے فلارنگ دیتا ہے تو فرن اس کے لئے میں لائٹ کی بات کروں تو اس کو انڈیریک سن لائٹ پسند ہوتی ہے اور اگر سردیوں میں ہیں تو آپ سن لائٹ میں رکھ سکتے ہیں نارمل ادروائز اس کو شیڈیڈ تھوڑا سا انڈیریک سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے یہ کٹنگ میں نے توڑی ہے تو میں کبھی اور ویڈیو بناوں گی کٹنگ کا کس طرح سے لگائے جاتا ہے تو فرن اس طرح سے بنچز میں دیکھیں فلار آتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ اور اس کو مویسٹر اس کا بنا رہا ہے ایسی اس کو سوائل دیجئے گا اگر آپ پوٹ میں لگاتے ہیں تو ایک حصہ مٹی ایک حصہ سینڈ یا پرلائٹ اور ایک حصہ کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ ہوئے کچن یا گارڈن ویسٹ کوئی بھی کمپوسٹ ڈالے کاؤڈنگ ڈال دیجئے تو اسے ایک ایک حصہ کر کے اس کو اچھے سے لگا سکتے ہیں اور ویلڈرین سوائل جرور چاہیے کیونکہ اس میں سوگیے کیچڑ نوما نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ہاتھ لگائے تو مویسٹر رہے لیکن ہاتھ میں مٹی نہ چپ کے یہ ایک چھوڑا سا ٹیسٹ ہے اس کا کہ آپ کی مٹی کیسی ہے اس کو آپ پیسٹو اگر اس میں ادھک تر اٹیک نہیں کرتے ہیں اگر کوئی ٹڈے اگر اس کی پتیاں یا کارٹ دیتے ہیں تو آپ اس میں ایک لیٹر پانی میں آدھا ڈکنی مویل جال کے چھڑک سکتے ہیں تو اس طرح اس کا ڈیوائیڈنگ رول سے اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کی روٹس کو تو فرنٹ کیسا لگا میرا ویڈیو بتائیے گا اچھا لگا لائک شین سبسکرائب جرور کیجئے گا thank you so much for watching